بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کو امام علیہ السلام کے علم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں امام علیہ السلام تیرا جب تیسا مورفیل کو کھانے کعبوں میں پیدا ہوئے اولین و آخری میں کھانے کعبوں میں پیدا ہونے کا شرف صرف امام علیہ کو ملا امام علیہ السلام کی تعلیم و تریت کے لئے جیسا گیا وزن نصیب وہ دنیا میں آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکا امام علیہ السلام نے رسول خدا کی آگوش میں آگ کھولی انہی باقیدہ آگوش میں پرورش پھائے اپنے بچپنے سے لے کا زم جوانی تک کا سارا زمانہ انہی کے ساتھ گزارا انہی کے سرچش میں علم و ہدایت سے فیضی آگ ہوئے خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی پیچھے یوں لگا رہتا جس طرح اپنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ السلام میں لیے ہر روز اخلاق حسنہ کے پچم بلند کرتے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے علم کے ہزار بات سیکھے اور ہر بات سے میں نے ہزار بات نکالے یہی وجہ تھی کہ علیہ السلام علم کا سمندر تھا کون امام علیہ السلام آپ نے علم کے بال میں فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں وہ علم ہے جو رسول خدا نے مجھے اس طرح بھرایا جس طرح پر اندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے امام علیہ السلام جب علم کی اس بلندی پر نظر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے انا مدینہ تر این و علیہ ان بابوہا میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ خلافت کے بعد دو سنبھالنے کے بعد نمبر کوفت امام علیہ اکثر فرمائے کرتے تھے سرونی سرونی قبر ان تفکدونی پوچھو پوچھو قبر اس کے کہ میں تمہیں درمیان نہ رہوں آپ یہ بھی فرمائے کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں آپ کے بیش بہا خود بات ارشادات اور خودود کتاب نحجر بلاگوں میں موجود ہے آخر میں ہم اور آپ امام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی کا سچا پہلوکار بنائے والسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ